رمضان رمضان کہ ہم جتنے جتنے سو کال موڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم اتنے اتنے زیادہ وہمی اور بچگن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہنے اور سننے کو تو یہ لگتا ہے کہ شاید پرانے وقتوں کی بات تھی لیکن آج کل یہ سپرسٹیشن ہونا سپرسٹیشیس ہونا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے وہم لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح دورتا ہے جیسے کہ آپ کا لہو دورتا ہے حالانکہ حکیم لقمان نے بھی کہا کہ وہم قیلاش تو ان کے پاس بھی نہیں اب اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے کیونکہ جو ٹاپک ہم تل کر رہے تھے کہ آپس میں میل ملاپ نہیں رہا نفرتیں بڑھ گئیں ایک دوسرے پہ شکور کو شباق بڑھ گئے ہم ہر شخص کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میرے لئے اچھا نہیں سوچتا یہ میرے لئے غلط سوچتا ہے کہیں میں کسی جادو کا شکار نہیں ہو رہی ہوں اب دیکھو بدنظری برحق ہے سرکار حبیر میں فران بات کر رہا تھا میں سن ریدی سرکار علیہ السلام نے فرمائے کہ میری امت میں طبعی موت کے علاوہ جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ بدنظری سے ہوں گی کہ بدنظری ایسی چیز ہے کہ جو اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اب ظہرے ہم کو اس چیز کا بھی خوف ہے تو جب ہم ان تمام چیزیں اب ہم ان تک کوئی علاج نہیں کرتے بدنظری سے بچنے کے لیے ہزاروں دعائیں ہیں کہ جو آپ پڑھیں جو آپ دم کریں اور سب سے بڑا بات توکل اللہ تو ایک تو توکل اللہ کی کمی ہوتی جاری ہے خاص کر میں بولوں گی کہ اس میں سے میں اپنی بہنوں کا نام نہیں لوں گی اپنے بھائیوں کا بھی لوں گی کہ ان میں بھی بہت ہو رہی ہے وہ بھی بہت وہم کا شکار ہو رہے ہیں کہ آج کالی بلی نے راستہ کٹ لیا آج یہ ہو گیا آج ہی ہو گیا تصویر گر گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوورٹ تو نہیں ہو گیا اگر نہیں ہوتے بیماری کا شکار یقین مان بہم کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو رہے ہیں وہ بڑا خوبصورت ایک شیر ہے قتل شفائی کا کہ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتل ہم بہترین دن بھی گواتے چلے تو یہ بہم زیادہ لوگ کر رہے ہیں موسیقی